موسیقی آج جی شخصیت کا ذکر ہم کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حمید نظامی آپ کو مائی چینل پاکستان بائیگرافی میں خوش شام دید حمید نظامی ایک نام و صحافی عدبی شخصیت تحریک پاکستان کے کارکن اردو زبان کا اخبار نوع وقت کے بانی کے ساتھ ساتھ اس کے چیف ایریٹر بھی ہیں انہوں نے پاکستان کی کامیاب تحریک کی حمایت میں متعدد سیاسی مزامین اور رائے دینے والے کام لکھ کر قومی شہریت حاصل کی جبکہ انہوں نے پاکستان میں پرنٹ جنرلزم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں اہم کردار ادا کیا حمید نظامی زلہ ننکانہ صاحب کے ایک ریلوے جنکشن قصب سانگلہ ہل کو تین اکتوبہ انیسو پندرہ کو فیصلہ باد پنجاب برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک پنجابی خاندان سے تھا اور انہوں نے پتدائی تو اپر فیصلہ باد کے مقام سکول میں اپنے خرچ پر تعلیم حاصل کی انہوں نے اسلامیہ کالج میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے صحافت میں بی اے کی ڈگری حاصل کی بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے انگریزی عدم میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی کالج میں اپنے برسوں کے دوران وہ سیاسی طور پر سرگرم رہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن ونگ کی بنیاد رکھی انہوں نے صدر کی حیثیہ سے خدمات انجام دی طالب علم رہنما اور صحافی کے طور پر ان کے کرتار نے انہیں محمد علی جنہ کے قریب تر بنا دیا صحافت میں ماسٹرس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اورینٹ پریس کے عدمی عملے میں شامل ہونے سے پہلے کچھ حرصے کے لیے پنجاب حکومت کے پریس ڈریکٹریٹ میں شمولت اختیار کی انیس سو چالیس میں نظامی نے اورینٹ پریس چھوڑ دیا اور نوائے وقت اخبار کی بنیاد رکھی وہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور سے اخبار کے پہلے ایڈٹر انچیف بنے نوائے وقت ایک مہانہ اخبار تھا لیکن انہوں نے جلد ہی پندہ دسمبر انیس سو بیالیس کو اخبار کو ہفتہ آور میں تبدیل کر دیا مزید عملے کی خدمات حاصل کرنے اور زیادہ ساکھ حاصل کرنے کے بعد نوائے وقت نے انیس جولائے انیس سو چورتالیس کو روزنامہ کے طور پر شائع ہونا شروع ہو گیا نوائے وقت کا پہلا ایڈیشن بائیس جولائے انیس سو چورتالیس کو مسلمانوں کی دعا اور اس میں محمد علی جناہ کے پیغام کے ساتھ سامنے آیا حمیر نظامی کی قابشوں نے نوائے وقت کو اپنے تمام وسائل کی محدودیت کے ساتھ آل انیا مسلم لیگ کے لیے عوام کی ایک طاقتور آواز بنا دیا اور تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے انہوں نے کئی مزامین لکھے وہ ملک میں جمہوریت کی ایک مضبوط ترجمان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور صدر سکندر مرزا کی طرف سے لگائے گئے پہلے مارشللہ کے خلاف ایک سخت کولم لکھا اپنے اخبار کے ذریعے انہوں نے کمیونزم پر سخت موقع وقتیار کیا اور انہوں نے سو پچاس کی دہائی میں سرمایہ داری کی حمایت کی انہوں نے حکومت کی طرف سے سختی کے باوجود مارشللہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی انہوں نے ایک بار مارشللہ کو اندھیری رات قرار دیا پاکستان پوسٹ آفیس نے چودہ اگست انیس سو اکاون کو حمید نظامی کے اعزاز میں ایک یادکار پوسٹسٹیم جو کہ اب ازادی کے علمدار پوسٹسٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے جاری کیا حمید نظامی کا انتقال بائیس فروری انیس سو باسٹھ کو لغور میں ہوا ان کی وفات پر ملک بھر میں سوق منایا گیا ان کی وفات کے بعد اخبار نے حمید نظامی میموریل سوسائٹی ایچ این ایم ایس کی بنیاد رکھی جو ان کے طرز سحافت کے لیے وقف تھی ہر سال ان کی ورسی پر یادکار سیشن منعکت کیا جاتا ہے ان کی سحافت کا انداز معروف فلسفی اقبال سے متاثر تھا اور انہیں اپنے لکھے ہوئے مزامین میں اقبال کے کلام کو پہنچایا تھا بہت سے قدامت پسند سیاستدانوں کے نزدیک نظامی کو پاکستان میں پرنٹ میڈیا کی تشکیل میں ایک اہم شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے حمید نظامی کے بیٹے عارف نظامی اور پوتے بابر نظامی روزنامہ پاکستان ٹوڑے چلاتے ہیں دو ہزار تیرہ میں حمید نظامی میموریل سوسائٹی نے لاہور پاکستان میں ان کے اکاون وی برسی کے موقع پر ایک تقریب منعکت کی جس میں پاکستان کے نامور علماء اور سیاسی رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بات کی حمید نظامی کی صحافت کے میدان میں خدمات کو ان کے پچاسمیں برسی بدھ کو یہاں ایوان اطبال میں حمید نظامی میموریل سوسائٹی ایچ این ایم ایس کے زیر احتمام منعکتہ خصوصی نشست میں یاد کیا گیا تجربہ کائز صحائفوں اور میڈیا سے وابستہ شخصیات نے پاکستان کی نوزائیتہ ریاست میں صحافت کو بطور ادارہ قائم کرنے میں نظامی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی نے حمید نظامی کی صحافت کے تاریخی پسر منظر کی وضاحت کی مزید کہا کہ نظامی مسلم سٹورنٹ فیڈریشن ایم ایس ایف کے بانی تھے انہوں نے کہا کہ نظامی کا اتعظم اور نام اقبال سے متاثر تھے انہوں نے کہا کہ حمید نظامی نوائے وقت اخبار کے بانی تھے اخبار کا مقصد مسلمان کے لیے الہدہ ریاست کے لیے جدو جہد نے تحریک پاکستان میں اہم گردار ادا کیا ہے اس موقع پر ایچ این ایم ایس کے چیئرمن میہ افزر حیات حمید نظامی کے صحافزاتے عارف نظامی مجیب الرحمان شامی اور ڈاکٹر مغیز الدین شیخ نے بھی خطاب کیا اور لیجنڈ صحافی حمید نظامی کے طرز تحریر پر روشنی ڈالی سیشن کا موضوع حمید نظامی کا طرز صحافت تھا سیشن کا انتخاب سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار اور ایک مقامی اردو روزنامے کے مالک مجیب الرحمان شامی کا لیکچر تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں نظامی واحد صحافی تھے جو انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی سادہ اردو زبان کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ چونکہ نظامی اقبال سے متاثر تھے اس لئے انہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے اقبال کے پیغام کو عام کیا انہوں نے کہا کہ نظامی ادارتی تحریر پر گرفت رکھتے تھے انہوں نے عوامی سیاسی بینویٹوامی مسائل پر سادہ زبان میں اداریہ لکھا اور مسائل کا حل بھی تجویز کیا انہوں نے کہا کہ نظامی نے تقسیم کے بعد حکومتی غلط پولیسیوں کے خلاف بھرپور اپوزیشن پیش کیا انہوں نے کہا کہ نظامی نے عوام کے مسائل کو اجاگر کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ انہیں حل کریں انہوں نے کہا کہ ہمیں نظامی کے اداریوں نے حکومت کی پولیسی سازی میں اہم کدار ادا کیا شامی نے کہا کہ نظامی جمہوریت کے حق پہ تھے اور انہوں نے عیوب خان پر مارشلہ لگانے پر تنقید کی شامی نے کہا کہ نظامی نے صحافت پر ایک نیا انداز مطارف کرایا اور وہ ایک رائے سازتے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی رائے کا لوگوں پر گہرا اثر ہے میڈیا کے نقاط اور مواصلات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مغیس الدین شیخ نے کہا کہ نظامی اردو صحافت میں ایک رجحان ساز تھے انہوں نے کہا کہ نظامی نے اردو صحافت میں جدید اصولوں اور اخلاقیات کو متعارف کرایا کولم نگاہ ارشاد احمد عارف اور سجاد میر نے کہا کہ ہمین نظامی نے براہ راز اور سادہ انداز گفتگو متعارف کرایا اور ادارہ جاتی صحافت کا آغاز کیا ارشاد نے کہا کہ ہمین نظامی سے پہلے سولو جنرلزم کا تصور موجود تھا لیکن انہوں نے اس رجحان کو ادارہ بنا دیا انہوں نے کہا کہ نظامی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے صحافت کو ایک ادارے کے طور پر متعارف کرایا انہوں نے مزید کہا کہ نظامی نے ہمیشہ اپنا پیغام غصادہ اور سیدھے انداز میں پہنچایا ہے اور کارائین نے اسے بڑی تیزی سے اٹھایا ہے عارف نظامی نے ہمین نظامی کے برسی کے موقع پر اعلان کیا کہ ہمین نظامی میموریل سوسائیٹی کے زیر احتمام ایک بار نظامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باقاعدہ لیکچرز کا انعقاد کیا جائے گا انہیں نے کہا کہ لیکچر میں صحافت عوامی قومی اور بین القوامی امور اور سمیت دی کر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بظاہر ہمین نظامی ہم میں موجود نہیں لیکن وہ آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے تو کون یقین کرے گا ہمین نظامیں انتقال کر گئے ہیں جب تک وہ دل زندہ ہیں جن میں ہمین نظامی کی محبت بستی ہے ہمین نظامی ابھی تک زندہ ہے تب تک کیوں وہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک بریعظم پاکوں میں مسلم قوم کا انفرادی وجود باقی ہے اور اس کی تاریخی وجد و جہد کے صحافت اور محنت و احسار و قربانی کے ریکارڈ باقی ہیں فرد اور خودی اپنی ذاتی فنا کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص اپنے انفرادی ہستی کو ہستی کا لکب اور شریکے بانی بنا دیتا ہے وہ اجتماعی روح بن جاتا ہے ایسا ہر شخص لا فانی ہے ہم دم اہلے و وفا تیرے رہیں گے باقی مومنوں کے دلوں میں رہیں گے سوچتا ہوں کہ ہمین نظامی آزندہ ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہمین نظامی ہی نہیں آزندہ ہوتے تو قوم کے درجنوں مخلص اور غمزدہ افراد بھی انتقال کر چکے ہوتے شکست اور ریخ کے اس طور میں ان کا رویہ کیا رہا ہوگا حیرت ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جو پاکستان کے موجودہ حالات سے متاثر نہیں ہوئے اس ذہنی عذیت سے بچے گئے اس روحانی عذاب سے بچ کر اس وقت رخصت ہوئے جب قوم کے ارادے بلند اور ولولے تھے تاہم ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ اہل دل کے خالق ہوتے تو یہ بورے دن کیوں دیکھنا پڑتا وہ آج کروڑوں دلوں کا چراغ ہیں اگر روپزات خود موجود ہوتے تو لاکھوں خیالات کو ڈسٹرب ہونے سے بچا لیتے انفرادی جھگڑے بے شک کسی حد تک ہوتے لیکن بنیادی اصولوں پر کاری ضرب نہ لگتی حامد اسکری اصولوں کے آدمی تھے ذاتی اور ذاتی معاملات میں بھی انہوں نے آنکھیں پھیر لی اور ماف کر دیا دوستی بھی ایک قیمت تھی اور باوقع دشمنی بھی ایک قیمت تھی لیکن بنیادی اصولوں پر ان کا موقع واضح تھا وہ ہر اس فرد کی تعریف کرتے تھے جس نے قوم کی تحات اور یگزہتی اور ترقی کی طرف قدم اٹھایا یہ شخص واقف تھا یا نہیں وہ اپنے سابق حریف کی حمایت کرنے کے لیے اپنا ذہن بدلنے کے لیے بھی تیار تھا جو مصبت قدم اٹھا رہا تھا ہمین عظامی صاحب نے بھی اپنے اقوال کو نوائے وقت کی صحافت میں بڑے فراغ تلی اور جررت کے ساتھ جگہ دی وہ اس کی ایک کوپی نوائے وقت کو پہلے ہی بھیج دیتے تھے مثلاً جمعہ کی شام وہ اپٹ آباد میں تقریر کر رہے ہیں اور جمعہ کی شام کو نوائے وقت میں چھپ رہے ہیں اور ہفتے کے صبح پورے ملک میں پہنچ چکے ہیں انہوں نے ماتھے پر لکھا کہ ہزاروں کارائین اس شمارے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں جسٹس کے آنے کی تقریر چھپی تھی ظاہر ہے ہمارے پاس اس مسئلے کے لیے سپیئر پارٹس نہیں ہیں اس لیے ہم اپنے ہزاروں کارائین کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس تقریر کو دوبارہ چھپ رہے ہیں زناب کیانی نے اپنے تقریر کو پھر چھپتے دیکھا تھا لیکن وہ اس لطیفے سے بے خبر تھے نظامی کے افاد کے چار پانچ ماہ بعد میں نے یہ لطیفہ کیانی کو سنایا وہ بہت ہسے لیکن نظامی صاحب نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا میں نے کہا تم سے اس کا ذکر کیوں کیا فروری انیسے باس سٹھ میں حامل نظامی کا انتقال ہو گیا وفات کے وقت حمید نظامی کی عمر چھالیس سال تھی تو یہ تھی حمید نظامی کی سوانے حیات مجھے امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیں ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کرتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ